اسلام علیکم ڈیا فرینڈز اگر تو آپ امازون کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں چاہے وہ امازون کے ڈی پی کا اکاؤنٹ ہو یعنی کہ امازون کنڈل کا اکاؤنٹ ہے یا پھر امازون اسوسییٹس کا جس میں امازون کا افیلیٹ پروگرام آ جاتا ہے یا پھر امازون سیلر اکاؤنٹ جیسے ہی آپ اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کرتے ہیں تو امازون والے کہتے ہیں اپنا یہاں پر نمبر ڈالیں اور جب آپ اپنا موبائل نمبر ڈالتے ہیں تو یہاں پر یہ والا میسیج پاپ اپ ہو جاتا ہے کہ پلس نائن ٹو کرنٹی کوڈ is not supported جس کی وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ سیکسیسولی امازون کے کسی بھی پلیٹ فارم پر نہیں ہو رہا جیسا کہ امازون کنڈل آ جاتا ہے اگر بتا رہا ہوں امازون اسوسییٹس اور امازون سیلر اکاؤنٹ سو اس ویڈیو میں ہم امازون او ٹی پی وان ٹائم پاس ویڈ کی پرابلم کو فکس کرنے جا رہے ہیں کہ ہم کس طرح یہ موبائل نمبر والا سٹپ بائی پاس کر کے اپنا اکاؤنٹ سیکسیسولی کر سکیں امازون کے کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر چاہے وہ امازون کنڈل کا اکاؤنٹ ہو امازون اسوسییٹس کا اکاؤنٹ ہو یا امازون سیلر اکاؤنٹ ہو سو اگر آپ بھی یہ والا پرابلم فیس کر رہے تھے اور اس کا سلوشن ڈون رہے تھے تو یہ پرفیکٹ ویڈیو ہے آپ کے سو فرنز ہم ایک زیمپل لے کے چلیں گے امازون کنڈل کی امازون کے ڈی پی کی ہم اس کے اوپر سکسیسولی اکاؤنٹ کریئٹ کریں گے سیم اسی میتھڈ کے تھو آپ نے اسوسییٹ اور امازون سیلر کا اکاؤنٹ بھی کر لینا ہے سیم وہی میتھڈ ہوگا سو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا گوگل میں گئے وہاں پر سپلی ہم نے لکھا امازون کے ڈی پی امازون کنڈل کہ آپ پر سکلال ڈون کریں امازون کنڈل ڈائریکٹ پبلشنگ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے گے والی وینڈو نظر آجائے گی آپ نے सائن اپ کے بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے آپ سائنہ کے بٹن پر کلک کریں گے یہاں سے آپ سے پوچھے گا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں میں ایک آکانٹ کریئیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ نے لکھنا ہے create your KDP ایک آکانٹ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اپنا یہاں پر نام لکھئے گا نام لکھنے کے بعد اپنا ایمیل ایڈریس لکھنا ہے آپ لوگوں نے دیکھیں یہاں پر میں بلال لکھنے لگا تھا لیکن میں بلال نہیں لکھوں کوئی نیا آکانٹ کریئیٹ کرتا فریش آکانٹ جیسے کہ میں یہاں پر اسمان لکھ لیتا ہوں اسمان لکھا میں نے یہاں پر اسمان لکھنے کے بعد یہاں پر اپنا ایک ایمیل ایڈریس میں ڈال لیتا ہوں یہاں پر میں اپنا ایمیل ایڈریس ڈالنے کے بعد یہاں پر password ڈالی گا strong سا اور یہاں پر create your KDP ایک آکانٹ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے create your Amazon KDP ایک آکانٹ کلک کیا یہاں پر یہ دیکھیں اس نے کہا یہ puzzle solve کریں puzzle آپ نے ایک طریقے سے solve کر لینا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ میں نے کر لیا submit کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں میرے پاس next window show ہو جائے گی یہ والی اب مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ ایمیل آپ کا جو ایمیل ایڈریس تھا وہاں پر ہم نے OTP بیجھا ہے one time password آپ نے اپنی ایمیل کو open کرنا ہے آپ کو ایمیل کی طرف سے ایک ایمیل آئی ہوگی جو کہ آپ نے ایمیل ایڈریس دیا تھا اس کے اوپر جیسے کہ میں چلا جاتا ہوں اپنے ایمیل ایڈریس کے اوپر یہ دیکھیں مجھے ایمیل آ چکی ہے یہ والا password میں نے OTP یہاں سے copy کیا وہاں پر سلا گیا ایمیل کے ایمیل کے اوپر یہاں پر میں نے یہ code enter کر دی اور verify کے بٹن پر کلک کر دیا verify کے بٹن پر کلک کیا یہاں پر میرے سامنے یہ option نظر آگئی add your mobile number اب زیادہ مسئلہ آتا ہے یہاں پر کیا آتا ہے کہ ہم نے یہاں پر یہ دیکھیں US کی جگہ یہاں پر پلس 92 پاکستانی country code select کیا یہاں پر یہ دیکھیں پاکستان 92 پلس 92 میں نے select کر دیا اور یہاں پر میں نے اپنا phone number add کیا جیسے میں نے یہاں پر phone number add کیا add mobile number کے اوپر کلک کیا and here you go country code plus 92 is not supported try using a mobile number with another country code دیکھیں یہ میں آپ کو بات بتاتا ہے چلوں آج کی ڈیٹ 27 جون دوزہ تئیس کو یہ ایمازون کی طرف سے ایک technical مسئلہ آ رہا ہے انہا کہ پاکستان میں کچھ اور countries میں بھی کہ جب ہم اپنا mobile number add کرتے ہیں تو یہ میں بتا دیتا ہے کہ آپ کا current code supported نہیں ہے اگر تو ایمازون نے پاکستان کو نکالا ہوتا اپنی list میں سے تو یہاں پر پلس 92 یہ add کرنی کی option ہی نہ ہوتی again بتا رہا ہوں یہ technical issue ہے کچھ دینوں تک کچھ عرصے تک یہ solve ہو جائے گا لیکن آپ لوگ جیسا کہ آج ہی اپنا account create کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو آج ہی account create کرنا سکھاؤں گا جس سے کہ ہم اس step کو bypass کریں گے یعنی کہ اس step کو follow کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم direct ہی اپنا account بنا دیں گے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا یہ دیکھیں اب بھی جیسے کہ میں amazon kindle direct publishing کے اوپر میں آ کر اپنا account create کر رہا تھا اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو bypass کرنے کے لیے ایک دوسرا step follow کرنا ہے اگر آپ amazon associate کا account create کر رہے تھے اگر آپ کو یہ والی problem آ رہی ہے یا پھر آپ amazon seller account create کر رہے ہیں آپ کو یہاں پر یہ والی problem face آ رہی ہے تو یہ جو دوسرا step میں کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں نے بھی follow کرنا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دوبارہ google میں چلے جانا ہے اور یہاں پر آپ نے لکھنے amazon اب kdp نہیں لکھنا صرف amazon لکھنے آپ نے amazon جب لکھیں گے یہاں پر یہ جو amazon.com میں نے ان کا آپ نے اس کو open کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں amazon.com جہاں سے آپ directly اپنی شاپنگ کر سکتے ہیں وہ والا اکاؤنٹ یہ دیکھیں amazon کا اکاؤنٹ amazon.com کا اکاؤنٹ یہ second step ہے important step جو کہ آپ کا اکاؤنٹ create کرنے میں آپ کی help کرے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں hello sign in account آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے آپ کو یہاں پر یہ دیکھیں sign in کی option نظر آ رہی ہے اور نیچے کے option نظر آ رہی ہے new customer آپ نے start here کے اوپر کلک کرنا ہے اوپنگ کرنے کے لئے جیسے جا رہے ہیں جیسے میں نے اس کے اوپر کلک کیا یہاں پر یہ دیکھیں میرے پاس next window open ہو جائے گی یہاں پر again آپ نے ساری information fill کرنی ہے دیکھیں یہ بتا رہا ہوں یہ amazon.com والا اکاؤنٹ ہے بھی دیکھیں یہ ایک بہت سپیشل طریق ہے آپ لوگوں کے لئے سپیشل ریسرچ کر کے آپ کے لئے لیکھا ہے اس کو ابھی سے like کر دیجئے یہاں پر یہ دیکھیں again آپ نے یہاں پر نام ڈالنا ہے نام ڈالنے کے بعد اپنا یہاں پر email address ڈالنا ہے email address ڈالنے کے بعد اپنا password ڈالنا ہے اور verify email کے اوپر اپنے کلک کر دینا ہے یہاں پر یہ دیکھیں verify email کے اوپر میں نے کلک کیا again مجھے ایک email آ جائے گی similar to amazon.kdp کے جب اکاؤنٹ create کر رہا تھا اسی طرح آپ کے email address کے اوپر ایک email آئے گی آپ نے یہاں سے email address لے لینے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں اوٹی پی لے لینا ہے میں نے یہاں سے دوسرا اوٹی پی لیا کوپی کیا میں واپس چلا گیا یہاں پر میں نے اوٹی پی یہاں پر ڈالا اور یہاں پر create اکاؤنٹ کے اوپر میں نے کلک کیا اور amazon کا اکاؤنٹ میرا create ہو گیا یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر اس نے مجھ سے اوٹی پی موبائل نمبر نہیں مانگا اور میرا اکاؤنٹ create ہو گیا اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر important ہے اب ہم نے اکاؤنٹ سیٹنگ میں جانا ہے یہاں پر یہ دیکھیں your account کے نیچے اکاؤنٹ کی اوپشن نظر آ رہی ہے amazon.com کے اوپر پھر بتا رہا ہوں kindle نہیں ہے amazon associate نہیں amazon.com کی ونڈو ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اکاؤنٹ کے اوپر جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے next ونڈو ہو جائے گی اوپن یہاں پر یہ دیکھیں different options ہیں یہاں پر ہم نے login and security والی اوپشن اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے ہمارے سامنے next ونڈو اوپن ہو جائے گی یہاں پر یہ دیکھیں scroll down کریں یہاں پر آپ کا option نظر آ رہی ہے two step verification آپ نے simply turn on کے اوپر کلک کرنا ہے two step verification جیسے آپ turn on کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے next ونڈو اوپن ہو جائے گی یہاں پر یہ ساری ساری چیزیں mention کی ہوئی ہیں یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے two step verification کے لیے آپ نے get started کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھ لیجئے get started کے اوپر جیسے میں نے کلک کیا hair جو کو آپ دیکھیں یہاں پر میرے پاس two options نظر آ رہی ہیں پہلا کہہ رہا کہ آپ پر اپنا phone number add کر کے اپنی two step verification on کر لیجئے جو کہ ہم نہیں کریں گے ہم اس کو bypass کرنا چاہ رہے ہیں because ہمارا country code یہاں پر کیا نہیں ہے sport نہیں کر رہا ابھی maybe in future پھر دوبارہ ٹھیک ہو جئے ابھی تک sport نہیں کر اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں authenticator app دوسری option جو نظر آ رہی ہے ہم نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کو چھوڑ دیں ہمیں ہمیں نہیں چاہیے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے authenticator app جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر دیکھیں آپ کو ایک barcode دے گا اب یہ barcode کیسے work کرے گا اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا اس کے لئے کیا کرنا ہوگا اس کے لئے آپ نے اپنے موبائل میں چلے جانا ہے موبائل میں جا کر اپنا google play store open کر لیجئے آپ نے یہاں پر simple ایک application install کرنے چھوٹی سی google authenticator یہاں پر simply application google authenticator میں لکھ لے تو آپ کے سامنے google authenticator app آپ نے اس application کو download کر لینا یہاں پر یہ دیکھیں google کی طرف سے official application ایک روپے آپ کا نہیں لگا free application آپ نے install انسٹال کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ انسٹال کے اوپر کلک کریں گے آپ کی اپلیکشن انسٹال ہو جائے گی انسٹال ہونے کے بعد آہاں پر اس کو open کر لیجئے اور یہاں پر یہ دیکھئے جیسے آپ open کریں گے get started کے اوپر کلک کریں گے آپ آپ سے آپ کا gmail address مانگے گا آپ نے connect کر لینا یہاں پر scan a qr code اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ اس qr code کو scan کریں گے تو آپ کو ایک otp one time password آپ کی اس authenticator ایپ میں چلا جائے گا وہ والا جو password ہوگا وہ یہاں پر آپ نے نیچے ڈالنا ہے یہاں پر یہ دیکھئے یہاں پر یہ ڈالیں گے تو آپ کا یہاں پر two factor authentication on ہو جائے گی کس سے کیا ہوگا next time جب بھی آپ login کیا کریں گے اپنے کسی amazon account کے اندر سب سے پہلے آپ اپنا username دیں گے password دیں گے جب اندر کریں گے تو آپ کو کہے گا کہ otp آپ کی موبائل میں چلا گیا آپ اس ایپ کو google authenticator ایپ کو open کیا کریں گے automatically آپ کے پاس ایک password آیا کرے گا one time password کوئی پان یا چھے ڈیجرز کا آپ نے وہ password جب یہاں پر ڈالا کریں گے تب آپ کی یہ والی application login ہوا کرے گی سمجھ ہم نے یہاں پر bypass کر دیا سمجھ لگ گی سمجھ آگی ہے نا ہنجی اب دیکھیں جیسے میں نے scan کیا میرے پاس ایک otp آیا otp آنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں میں نے وہ والا یہاں پر password ڈال دیا اس کے بعد میں نے یہاں پر verify otp and continue کے وٹن پر کلک کیا جیسے میں نے اس کے اوپر کلک کیا and here you go یہاں پہ دیکھیں almost done میں نے scroll on کرتے ہوئے یہاں پہ دیکھیں don't require or to be for this browser کے اوپر کلک کر کے get done on two step verification کے اوپر کلک کر دوں گا ٹھیک ہوگا جی آپ نے بھی simple ایسے کر لینا اور آپ کا یہاں تک amazon.com کا account create ہو چکا successfully with two step verification two step verification is on اب کیا ہوا یہاں دیکھیں ہم نے ایک account کے اوپر جی ہم ایک account amazon کے کسی ایک platform کے اوپر create کر لیتے ہیں تو اس link ہو جاتا ہے سارے accounts کے ساتھ آپ کے amazon kindle کے ساتھ بھی link ہو جاتا ہے amazon associate کے ساتھ بھی لنک ہو جاتا ہے اب اس کی جو setting ہم نے یہاں پر کی نا two step verification on کی وہ وہ سب پہ implement ہو گی اس کی example میں دیتا ہوں جیسے کہ اب میں جاتا ہوں ایمازون کے ڈی پی کے اوپر یہاں پر چھوڑ دینا آپ نے یہاں پر ساری setting ہماری ہو چکی یہاں تک کام کمپلیٹ ہو چک دیکھ رائٹ سائیڈ کے اوپر کیا آ رہے کیا میں نے آ رہی ایمازون ڈاٹ کام کا اکان یہاں پر لاغ ان کیا ہو گیا یہاں پر دیکھیں کہ مجھ سے پوچھ steps کے اوپر times and conditions کے اوپر آپ کا plus 9 2 step bypass ہو گیا ہے نا amazing ہے نا پھر thumbs up بن دیکھیں اب دیکھیں اب یہاں پر یہ دیکھیں اپنے اگری کے بٹن پر کلی کرنا اگین بتاتا چلوں کہ جیسا کہ امازون kindle کا اکورن یہاں پر کی ہے اب amazon میرے جیسے میں enter کر لیتا اپنا code یہ دیکھیں میں یہاں پر enter کر رہا ہوں اپنا code یہاں سے دیکھ کر and here go جیسے میں enter کر لیے simple sign in کے button پر کلک کروں گا and میرے پاس ساری setting آ جائے گی amazon kdp کی اب میں یہ setting here پر کر کرنے کے لیے آپ payment method بھی add کر دکھ تا کہ آپ کو چیز نہ رہ جائے یہاں پر country region پر پاکستان لکھے گا میں پاکستان لکھ لیتا ہوں پاکستان ہم address لکھ لیجی گا یہاں پر میرا real address نہیں ہے دمی address ہے تا کہ آپ لوگوں کو اکانٹ کرنا پراپلیس کہا سکو یہاں پر اپنا post record کر لیجی گا اپنا phone number ہے getting paid اچھا بہت لوگ یہ ہیں کہ جب یہاں پر اپنا bank تلاش کریں پاکستان bank آپ کو نہیں ملے گا امازون کے کسی بھی platform پاکستان پیسے منگوانا چاہتے پاکستان پر سلیک کرنا پاکستان آپ کو یہاں پر نہیں ملے گا یہاں پر اپنا نام ڈال لیتا ہو اب آپ کو امریکہ نمبر کہاں سے ملے گا اس کے لیے بہت اس بینک اکان ملے گا کہاں آپ کو یو ایس کا بینک اکان ملے گا یہ دیکھئے میرا بینک نیم روٹنگ نمبر اکان نمبر بینیفیشری نیم بینک اڈریس یو ایس کا یہاں پر مجھے ملا ہو ہے ایک دوسری نمبر ڈال یا پر ایڈ کے بٹن پر کلک کرتے جیسے میں ایڈ کے بٹن پر کلک کروں گا یہاں پر یہ دیکھئے میرا یہاں پر بینک اکان ایڈ ہو چکے سکسیس فولی آپ کے سامنے اب تیکس انفرمیشن میں کمپلیٹ کرنا ہوگی کمپلیٹ یہ ٹیکس انفرمیشن کے اوپر میں جیسے کلک کیا اور یہاں پر یہ دیکھئے میرے پاس اس انفرمیشن کو فیل کر لیجی آپ نے سب سے پہلے انڈیویجویل سیلیک کرنا ہے آپ پر سیلیک کرنا ہے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤ آپ پوری پوری انفرمیشن دے رہا ہوں اپنا فول نام لکھ لیجی گا اپنا فول کی طرف سے آپ کو ملا ہوا ہے یہ پر میں سکھا رہا ہوں صرف اکون کرنا اس کے بعد آپ نے کنٹینو کے بٹن پر کلک کرنا ہے سکرول ڈون کرنا یہ پہ 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 آپ کا یہ آ جائے گا سکرول ڈون کی جائے گا سیڈیفائی اور یہاں پر اپنا نام لکھ دیجئے جیسے کہ میں اس مان لکھ دیتا ہوں آپ نے اس کے اوپر اس ہی ڈیٹ کو رہنے دینا ہے اور آپ سیو پر ایک فارم آجائے گا آپ سمیٹ فارم کے اوپر کلک کر دینا یہاں پہ تیک تیک بر بر کے اپنی بوک کو پبلش کرنا سٹارٹ کر دیجئے ویڈیو دی ہوئی ہے میں نے سارا پروسس بتایا ہو سو فرنڈز ہین امیزنگ ابھی سے اپنا اکانڈ کریٹ کریں جب آپ سکسیسفلی اکانڈ کرلیں تو کمنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ